اپنے ایک کروڑ اوپے کی رنگداری مانگئے اس میں آپ کی گرفتاری گئی تھی ایک آپ کا بیان بہت چرچاؤں میں رہا تھا کہ میں بھارتیہ ہونے سے پہلے مسلم ہوں مسلم پور اتر پردیش کی ترقی کے لیے فلاہ و بہبودی کے لیے وکاس کے لیے سماجبادی کی ساتھ جائے گا ایک مسلم سماج کی فلاہ و بہبودی کے لیے دوہزار گیارہ میں نیتا جی آپ کے ملائم سی یادہ سماجبادی کی بھارتی ہے کہ ہماری سرکار بنتی ہے تو 18% سرکاری نوکریوں میں مسلم سماجبادی کی ساتھ جائے گا پاس سال رہے بھی وعدہ تو کہیں پورا نہیں ہوا پھر کونسی فلاہ و بہبودی کی بات آپ بھارت کا سمینہ اس کا پریمبل یہ ہے کہ آپ دھارمی کا دھار پر کوئی ارکشن یا کوئی بھٹوارہ نہیں کر سکتے گوشڑا پتر فرجی تھا نہیں گوشڑا پتر فرجی نہیں تھا ایک بھی چیز نہیں ماننا ہے آپ گوشڑا پتر کو فرجی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کونسیٹیوشن کے حساب سے وہ ہوا آپ دو ہزار سولہ میں چناف جیتے ہیں کانگریس کے ٹکیٹ پر بعد میں آپ کانگریس کو دھوکہ دے دیتے ہیں امران مصور صاحب کا ساتھ کینچو نمسکار میں سیف جعفری ہوں اور ڈیموکریٹک وائر کے چناوی کارے کرم نیتا جی کے پروچن میں آج جو میرے ساتھ میمان ہیں ماوی آلی صاحب ہیں اکتہ پردیش کی سارن پور جنپت کے دیو بن ویدان سبہ سے ویدھایک بھی رہے ہیں اور کئی بار نگر پالی کا دیو بند کے ادھاکش بھی رہے ہیں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں دو ہزار سولہ میں دیو بن ویدان سبہ سیٹ کے اوپر اپچناب ہوتا ہے کانگریس کے ٹکٹ پر جیت درچ کرتے ہیں دو ہزار سترہ میں پھر سماجوادی پارٹی کے بینر پر چناب لڑتے ہیں اور ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے شروعات آپ کے سوگت کے حساب سب سے پہلے سوال سے ہے ویوادوں سے شروع کرتے ہیں ایک آپ کا بیان بہت چرچاؤں میرا تھا کہ میں بھارتیہ ہونے سے پہلے مسلم ہوں کیا بیان تھا کس طرح سے تھا وہ ہر ایک ویق تھی جو بھی جیسے دھرم میں آنستہ رکھتا ہوگا اس کا دھرم صرف پر یہ ہوتا ہے کوئی ہندو ہو مسلمان ہو اسی کوئی سائی ہو تو اسی پیش میں میں نے بھی کہا کہ میں مسلم ہوں میں بھارت میں ہوں تو بھارتیہ مسلم ہوں چائنا میں رہوں گا تو چائنیز مسلم کروں گا مسلم تو رہوں گا تو اس پری پیش میں بھی آنے تھا اس سے کوئی بھی بات بنایا گیا آپ نے ایک اس میں ترک دیا تھا کہ جب ہم سنسد میں جاتے ہیں جب سویدان کی شبت لیتے ہیں تو سویدان کی شبت بھی اشور کے نام سے شروع کرتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ میڈیا میں جو بات تھی ہوئے تھی کہ سمیدھان پہلے ہے یا آپ کا دھرم پہلے ہے میرا کہنا ہے کوئی ہندو ہو مسلمان ہو سکھو جب وہ دھائک بنتا ہے سانسد بنتا ہے وہ سمیدھان کی سرکشاگی سمیدھان کو لاغو کرنے کی شبت لیتا ہے تو وہ اشور کے نام سے اللہ کے نام سے وائے گروہ کے نام سے لیتا ہے اگر سمیدھان کی رکشہ کرنے کی ہے سمیدھان کو لاغو قرآن کی شپت اشور کے نام سے لی جارہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشور جو ہے وہ بڑا ہے یہ بات کہے گی چناب کو لے کے بات کرتے ہیں کیسی تیاری چلی ہے بہت اچھی تیاری ہے محول ہے اتر پردیش کے اندر ساڑھے چار سال کی بھاچپا کی سرکار نے کوئی ویکاس نہیں کیا اور سماجبادی پارٹی کی ساتھ لوگ بھاگ ہیں لوگوں کو پتا ہے کلیشادو ویکاس شیل آدمی ہیں ویکاس کرنے والے آدمی ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اچھا کہا یہ بھی جا رہا تھا آپ نے کئی جگہ سنا کہ آپ دوہزار سولہ میں چناب جیتے ہیں کانگریس کے ٹیکٹ پر بعد میں آپ کانگریس کو دھوکہ دے دیتے ہیں دوہزار سترہ میں سن انیس سو ترانوے سے سماجبادی پارٹی میں ہوں یو جن سوہ سے میں نے کام چلو کیا تھا کنی کارنوں سے سن دوہزار گیارہ میں تتکارین سماجبادی پارٹی کے راشتر دیکھ ملائیم سنگھ یاد ہو جی نے مجھے پانچ سال کے لیے سماجبادی پارٹی سے نشکاسیت کر جاتا تب میں پردیس سچیو تھا نشکاسن کا جب میں دور کاٹ رہا تھا تو اس سمیں میں اپ چناب اتر پردیش میں دیوبند بیدان سبہ میں ہوا سن دوہزار سولہ میں تو کانگریس کے سیمبل سے چناب رہا تھا اچھا اب جو چناب آپ دوہزار سترہ میں لڑے ہیں آپ پچ پنچ ہپن ہزار کری میرے خال سے ووٹ بھی آپ کو ملا بی ایس پی بھی ستر بہتر ہزار ووٹ دیوبند کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا مرکز ہے ایک دار علوم دیوبند کی وجہ سے اس کے بعد بھی سکسٹی پرسینٹ ابو یہاں پر مور دین سکسٹی پرسینٹ مسلم ووٹر ہیں اس کے بعد بھی بی جے پی کا یہاں سے سیڈ جیت جانا دیوبند بیدھان سبہ کے اندر سکسٹی پرسینٹ ابو ووٹ نہیں ہے مسلم مسلم ووٹ جہاں دیوبند بیدھان سبہ میں لگ پک فورٹی پرسینٹ ہے جو دیوبند چہر ہے اس کے اندر سیونٹی پرسینٹ ہے مسلم اور جو پوری بیدھان سبہ ہے اس میں فورٹی پرسینٹ مسلم ہے تو اس پر پیقشم لینا کہ مسلمان نے بھاچپا کو ووٹ دے دیا ہوگا اس لئے بھاچپا جیت گئی ایسا کچھ نہیں ہے صرف سینیڈیو تھا محول تھا اتر پردیش کے اندر لوگ باغوں کو چھوٹ بول کے بہک آ کے پچھلی مرتبہ بوٹ لیے گا سبہ تین سو سیٹھ آگئے ہیں بھاچپا کی لیکن لوگوں کو پتہ لیا کہ سارے وعدے جھوٹے تھے اسی کا پرنام دیوبند بھی تھا تو مطبع آپ پھر سے تیاری کریں سماجبادی پارٹی کے لیے محول ہے لوگوں کو پتہ ہے بھاچپا نے کوئی کام نہیں کیا چھوٹ بولنے والی پارٹی ہے لوگ سماجبادی کی ساتھ ہیں اکھلے شادوں کو مقمتری دیکھنا چاہ رہے جلدی سے جلدی اتر پردیش کے لوگ اچھا عمران مسود صاحب کا ساتھ کیوں چھوٹا نہیں عمران مسود سے ساتھ چھوٹنے نہ چھوٹنے والی بات تو کوئی ہے نہیں نہ کوئی ناراضگی پہلے تھی نہ کوئی ناراضگی آج ہے راج نیتی میں اپنے اپنی سب کی ویچاردارہ ہے میں سماجبادی بیچاردارہ کا آدمی ہوں کانگریس سیمبر لیتے ہوئے بھی چناؤ لڑتے ہوئے بھی یہ بات کہہ کے چناؤ لڑا تھا کہ میں سماجبادی ہوں سماجبادی روں گا اور سن دوزار سولہ سترہ کے اندر کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا الائنس تھا میں اپ چناؤ لڑا تھا ساتھ آٹھ مہینے پہلے وہ اپ چناؤ ہوا تھا اور کانگریس اور سماجبادی کی بیچ میں الائنس کی بات ہو چکی تھی تو وہ چناؤ اس پر پیش میں لڑا گیا اسے کانگریس اور سماجبادی کی نظریہ سے نا دیکھو آپ اچھا یہ بتائیں کہ اب تو اسدین ایویسی کو ہشنڈا کر چکے ہیں ہم یوپی کی سو سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے اس کا کتنا خاص طور سے مسلمانوں کو دیکھنے کو ملے گا دیکھے گا جناب پورے اتر پردیش میں پشن بنگال جیسے وہاں ہول ہے چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو فرقہ پرس لوگوں کو سمجھ چکے چاہے آر ایس ایس ہو چاہے اسدین ایویسی جیسے بھی کوئی آدمی ہو اسدین جی کی پارٹی کا نام آل انڈیا مسلم اتحد المسلمین ہے وہ کہیں سے بھی لوگتان ترک پارٹی نہیں ہے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے سترہ پرسینٹ پورے ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں ہمیں میناورٹی کو میجورٹی کو سب کو ساتھ لے کے وکاس کی بات کرنی ہے دیش کے اگر ہم سب کے سب الگ الگ بیٹھ کے بات کریں گے تو دیش کا وکاس جو بات بھارتی انتہ پارٹی کرتی ہے وہ ہی اسدین ایسی کرتا ہے اسدین ایسی بھارتی انتہ پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اتر پردیش کے اندر سو یا پچاس یا جدنے بھی سیٹے پہنچان پہنچانے کے لیے کریں گے لیکن پشیم بنگال کی طرح لوگ باق سمجھ چکے کہ ویقاس کا راستہ پیار کے راستہ سے نکلے گا اسدین جیسے لوگوں کو لوگوں نے نیگلیٹ کر دیا پچیم بنگال میں ایسا ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاچپا کو فائدہ پچانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کئی نے کئی ان کا پیکٹ ہے کچھ آپ کے بکول بھائی آپ بتاؤ بیہار کے اندر ایک سیکولر سرکار بننے جا رہے تھی کس نے روک دیا پہنچ بیدہ ہے ایک ان کے آگے ہو لیکن محول خراب ہو وہاں گا وہاں مسلمانوں کا ووٹ کٹنے کے بات نہیں ہے اسدین ایسی کو سامنے رکھے ہندو بھائیوں کے سامنے ایک الاؤدین کے چراک کو رگڑ کے جنگڑا کرنا ہے کہ دیکھو بھائی آگئے ووٹ جو ہے اگر ادھر ادھر تم کرو گے تو پھر یہ ایسے لوگ آ جائوں گے تو وہ تو ایک کیمرل چہرہ انہوں نے سامنے بھاچپا اور انہوں نے لاکھڑا کر رکھا ہے ہندو بھائیوں کو ڈرانے کے لیے مسلم اسدین ایسی کی ساتھ نہیں ہندو بھائیوں کو ڈرانے کے لیے بھاچپا انہوں نے استعمال کرتی ہے مطلب مسلم سماج بھائی کی ساتھ جائے گا مسلم پورے ہندوستان کی ترقی کے لیے پور اتر پردیش کی ترقی کے لیے فلاو بہبودی کے لیے وکاس کے لیے سماج بھائی کی ساتھ جائے گا ایک مسلم سماج کی فلا بہبودی کے لیے دوہزار گیارہ میں نیتا جی آپ کے ملائم سنگادہ کے وعدہ کرتے ہیں اپنے گوشن پتر میں کہ ہماری سرکار بنتی ہے تو اٹھارہ پرتیشہ تارکشن سرکاری نوکریوں میں سپریم کورٹ نے دھارمی آرکشن پہ پابندی لگائی کیونکہ اندرہ پردیش کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا اسی بیچ میں ریڈ ڈی جی نے اسی ریزرویشن کو لاغو کرنے کی کوشش کی تھی اور جو بھارت کا سمینہ نے اس کا پریامبل یہ ہے کہ آپ دھارمی کا دھار پہ کوئی آرکشن یا کوئی بھی بٹوارہ نہیں کر سکتے وہ چیزیں اس میں آڑے آئیں اس واسطے گوشنا پتر فرضی نہیں تھا گوشنا پتر فرضی نہیں تھا پریاس ہیں پریاس رہیں گے ہر چیز کے اندر چینجنگ آ سکتی ہے کبھی نہ کبھی لاغو ہوگا مطلب ایک بھی چیز نہیں مان رہے ہیں آپ گوشنا پتر کو فرضی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کونسٹیوشن کے حساب سے وہ لاغو ہماری سرکار اتر پردیش کے اندر تھی کے اندر میں ہماری سرکار نہیں تھی اور کے اندر کے اندر کسی بھی اچھیت کے بدلاؤ کے لیے کہ اندر کے اندر ایک لوگتانتریک سرکار کا ہونا ضروری ہے فاسس سرکار رہے گی تو کسی کو بھی وہ تو ریزرویشن جن کے دلید ہوگے اور بیک ورڈ ہوگے تھے ان کے ختم کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر اچھا آپ کی چناف کی بات کرتے ہیں وکاس کو لے کر کیا پلان ہے آنے والے سمجھ جب پچھلی بار میں چیرمین تھا بدایق کا کاریکال تو میرا ساتھ آٹھ مہینے کا کاریکال بہت بڑا کاریکال نہیں تھا پھر اس میں جو میرے سنبھا ہو سکا میں نے کیا چیرمین ہتیوی میں نے شہر کے اندر وکاس کیا جو سڑکے بن سکتی تھی وہ بنائی سماجبادی پارٹی کے دور میں ہی مزفرنگر سے لے کے اور سارانپرو تک یہ پورا روڈ جو ہے بنا ہائیوے بنا یہ پل بنا سب کچھ اور سماجبادی پارٹی کی سرکار آئے گی تو انشاءاللہ وکاس ہوگا دیوبند کے اندر جو ضرورت ہیں جو ہمارا ہائیر سینٹر ہے ہسپیٹل ہے اس کے اندر کچھ سبیدہ ہے زیادہ ہونی چاہیے اس کی ضرورت ہے یہاں سی کچھ کام یا کچھ بھی سرکاری سنسادن اس طرح کے آگے کھڑونا چاہیے اس سے لوگ روزگار ملے اس کے لئے کوشش ہوگی انشاءاللہ اچھا یہ مانتے ہیں کہ دیوبند سے اویسی کی پارٹی اپنا امیدوہ اتارتی ہے تو آپ کو نقصان ہے کہیں پورے اتر پردیش کی چار سو تین سٹیٹوں سے اویسی جی اتاریں کنڈریٹ یا سو سے اتاریں سب کو پتا ہے کہ جتنی بھی کنڈریٹ اویسی جی کے اتریں گے وہ سب بھارتی اندہ پارٹی کے بھی کنڈریٹ ہوں گے نقصان پہنچانے کے لئے ایک لوگتانترک پارٹی کو ایک وکاس شیل پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لئے ڈیموکریٹک سسٹم کو خراب کرنے کے لئے وہ کنڈریٹ کھڑے ہوں گے لوگ ان کی باتوں میں آنے والی نہیں پششم منگال میں آپ اس کا نمو نہ دیکھ چکے پششم منگال جیسی حالات اتر پردیش کے ہیں کوئی اویسی جی کی بات میں آنے والا نہیں ہے اویسی جی انہیں تو شروعات کر دیئے کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم سماج کے لوگ ہیں وہ ابھی تک دری بچھاتے تھے اب وہ ستہ میں جا کر کے بیٹھیں ہمیں پورے دیش کے اندر غریب آدمی کی بات کرنی ہے پورے دیش کے غریب کو ہم مسلم ہندو میں نہیں بانٹ سکتے جو غریب ہے جو ونچت ہے جو شوچت ہے اس کی بات کرنی ہے اگر ہم ہندو مسلم میں بانٹ کے بات کریں گے تو آپ سترہ فیصدی تو ہو آپ سترہ فیصدی ہو آپ ہندو مسلم بانٹ کے کس طرح دیموگرٹک سیٹر میں بات کر سکتے ہیں آپ کو سب کی ساتھ مل کے چلنا پڑے گا پورے دیش کے وقاس کے لئے سب کو ساتھ ہونا پڑے گا اس چیز کو چھوڑ کے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان وہ ان کے اپنے دھارمک معاملے ہیں اگر غریب آدمی اس کے اندر بھی تم بٹوارہ کر کے کھڑا کر دو گے کہ بھئی یہ ہندو ہے یہ مسلمان تو کیسے کام چلے گا دیش کے اندر سیکلوریزم قائم رہے سمیدھان قائم رہے سمیدھان لاغو جو ونچت شوشت اور چاہے مسلم بھی غریب سماج ہو اس کی ترقی ہونی چاہیے اس کے لیے ایک اچھی سرکار کا ہونا ضروری ہے یہ کہاں کی بات آگئے کہ آج مسلم کھڑے ہوں گے کل کو دوسرے کھڑے ہوں گے تب تو پھر تو دیش کے اندر اس طرح کا ایک فضیتہ کھڑا رہے گا یہ کچھ نہیں ہے ایک سرکار ایسی آنے چاہیے کہ جو آنکھ پر پٹی بند کر کے سب کے ویغاز کی بات کرتی ہو یہ نہ دیکھتی ہو چشمے سے کہ یہ ہندو ہے مسلمان ہے ہندو مسلمان سے کس طریقے سے کام چلے گئے انیس سو سیتالیس سے پہلے بھی تو تم کر چکے دیکھ چکے یہ تو سیتالیس سے پہلے کر کے دیکھ چکے آپ نے یہ سیتالیس سے پہلے سب بات کر کے ہندو مسلمان دو قوم میں نظریہ ایک قوم کو بانٹ کے کھڑا کر دیا جو قوم ہندوستان کے اندر ستر کروڑ ہونے چاہیے دی وہ آج بیس کروڑ ہے آپ نے یہی بات کر کے ایک بیریشٹر صاحب جب آئے تھے انیس سو سیتالیس میں انہوں نے بھی مسلم مسلم بات کی تھی کیا ہوا کہاں پاکستان ہے بتاو آپ کیا ہو گیا کدنے مسلمان وہاں ترقی کر رہے ہیں جو قوم کے نام پہ مناکہ ملک کھڑا ہو کیا تھا ہے کہاں بھی بھی کٹو کر اٹھا ہے آدم پھر رہا ہے آج بھی ہندوستان کے مسلمان کے حالات آج بھی پھر بھی اچھی ہے تو یہ بات کرنا غلط بات ہے دیش کے وقاس کی بات کرو غریب کو اوپر لانے کی بات کرو وہ کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی جاتی دھرم کو جو بنچی سماس ہے اس کو اوپر لانے کی بات کرنی ہے تو ہی دیش کا وقاس ہو سکتا ہے یہ بات کرنا ہندو مسلم والی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیش کو پچھاڑنا ہے اپنے ویکتی اطلاعب کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں یہ بتائیں سات سال موڈی جی کے اور پانچ سال لگ بگ ہونی والے ہیں اب تو یوگی جی کے اس کا کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں کاریقار پورا ریس ایس کا ایجنڈا فاسیزم کا ایجنڈا اس سات سال کے اندر لگ ہوا آپ دیکھو سات سال کے اندر ستر سال کے اندر پیٹرول پچاس روپی لیٹر اور سات سال کے اندر پیٹرول سو روپی لیٹر یعنی کہ ستر سال بنام سات سال پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ کی جو بردی ہوئی وہ سات سال کے اندر ہوئی یہ سرکار بلکل سامنتی سسٹم پر چلنے والی سرکار ہے فاسس سرکار ہے راشترواد کا نعرہ دے کے راشترواد کے مودے کو کھڑا کر کے لوگوں کو بیک آکے بٹکا کے اس طریقے سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں اڈانی امبانی ان کی جیب کو بڑھنے کا کام کر رہے ہیں جس طریقے سے پورا ڈنٹائی میں راجہ مہاراج ہوتے تھے آج اڈانی ہیں امبانی ہیں چھوٹے چھوٹے اور دوسرے سمو ہیں آپ بتاؤ کہ ایک گریب آدمی جو دال کل پہتی سات سال پہلے پہتیس روپے پچاس روپے لے رہا تھا آج وہ ایک سو بیس روپے لے رہا سو پرسینٹ کی برد دی ہوگی اس میں فائدہ کس کا ہوا آپ کسان کی فصل کو لے کے اور سٹور میں رکھ کے دس گناہ بیشنے کی بات کرتا تو کسان کے بھلے کی بات نہیں کرتا یہ سرکار فاسسن پر چلنے والی سرکار ہے یہ پنجی پتیوں کی سرکار ہے یہ قطعی طور پہ یہ چاہتی ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب ہو اور جو امیر ہے وہ امیر ہو جا دو سوال اور ہیں پہلا سوال یہ ہے آپ کے اوپر ایک آروپ لگا تھا رنگداری مانگنے کا کہ آپ نے ایک کروڑ اوپے کی رنگداری مانگی یہ اس میں آپ کی گرفتاری بھی ہوئی تھی وہ کیا تھا ایک زمین تھی دیوبند کے اندر اس کو ہم نے خریدی تھی اور اس خرید و فروغ کے اندر ایک ویوات کڑا ہوا پھر اس کے اندر ایک فیصلہ بھی آ گیا فیصلہ ہوا آپس میں بیٹھ کے اور لیٹر اس میں جی صاحب نے رنگداری کا الزام لگایا تو لیٹر جاری کہ ہمارا زمین کا بھی بات تھا جو آپس میں سلج گیا اس میں کمپرومائز ہو گئے تھا وہ ہمارا اپسی زمین ہی بھی بات تھا اس ویے ایسے وہ معاملہ ہو گا تھا ایک آخری سوال یہ ہے کسان آندولن دیش کے تمام حصوں میں ہو رہا ہے دلی کے تمام بارڈر اوپے کسان بیٹھے ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ جو حصہ ہے جہاں ہم ابھی بیٹھے ہیں پسچی متع پردیش کا یہ کسان بیلٹ ہے اس کا کتنا اثر چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا کسان جو ہے وہ سب سے زیادہ ترست ہے آپ دیکھو اب تک اس پورے ساڑھے چار سال کے اندر ایک روپیہ بھی گنے پہ نہیں بڑھایا گیا یہ گنے بیلٹ ہے آپ سرکار کیوں بھی چناؤں آنے والا ہے تو اب ریٹ بڑھانے کی بات کرنا لگی آپ کوئی بھی سال شاید کوئی بھی سرکار ایسی گئی ہوگی جس کے اندر گرنے کا ریٹ نہ بڑھا ہو یہ سرکار پنجی بادیوں کی پنجی بادی سرکار ہے پنجی پتیوں کی سرکار ہے اسے کسان کے بارے میں سوچنا نہیں ہے پورا جب پورا ایریا ہے یہ اس سے ہٹکے کے ہندو مسلم والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں دیوی وہ کسان والی بات ہے مزدور والی بات ہے قریب والی بات ہے ہندو مسلم والی بات نہیں ہے کسان اپنے آپ کو محسوس کر رہا کہ مجھے ٹھکا جا رہا میری آئے دگنی کرنے کی بات کی جا رہی تھی کہ تمہاری آئے دگنی ہو جائے گی چنی کہیں سے کہیں پہنچ گئی گرنے کا ریٹ جو آئے دگنی کہاں سے ہو گئی کسان اس بات کو سمجھ چکا کہ بھرمی کمود دو آزار اوپر سم مودی جی بھی جائی رہے ہیں اکاونٹ نہیں مودی جی تو سترہ لاکھ بھی پہنچا رہے تھے مودی جی تو کارا دھن بھی لے کے آ رہے تھے وہ خود ہی کہہ دیں کہ پھر ہمارے سارے جملے ہیں اب لوگ سمجھ چکے ہمیں جملے والوں کی سرکار نہیں بنوانی جو بکاس میں یقین لکتا ہو کسان کی بلائی کی بات کرتا ہو مزدور کی بلائی کی بات کرتا ہو غریب بچی کی جو ہے کنیا دھن دینے کی بات کرتا ہو بچوں کو لیپ ٹاپر دینے کی بات کرتا ہو بچوں کو بکاس کے ساتھ جوڑنے کے بات کرتا ہو اس کی سرکار بنے گی یہ سب باتیں کھوک لیتا ہے سب سمجھ چکے آخر میں ڈیموکریٹک وائر کے درشک کو کوئی آپ کا سندیج آپ کے میں نے کسان آندولین سے جوڑے بہت سارے پرگرام دیکھتے مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگ جو بھی بات ہے واسطوک جو بھی سوال آپ کے واسطوک ہیں وہ آپ سے رکھتے ہیں پبلک کے سامنے پبلک کے ایشیوز کو اٹھاتے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ ماویہ علی تھے دیوبند ویدان صبح سے کہا جا رہا ہے کہ دوہزار بائیس کے ویدان صبح چناؤں میں ایک بار پھر میدان میں دکھائی دیں گے سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر یہ ہمارا کارے کرم ہے نیتا جی کے پروچن ایسے ہی ہمارے اس کارے کرم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان نیتاؤں تک پہنچیں جن کا آپ کے سوال ہوتے ہیں اور آپ کے سوال ہم ان نیتاؤں سے اپنی زبان میں اپنے شبدوں میں پوچھیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے چینل کو سبسکائب کر لیجئے پھر ملیں گے نیتا جی کے پروچن کارے کرم میں کسی دوسرے نیتا جی کے ساتھ نمسکر